یوکے کی طرف سے یہاں خوش آمدید جیسا آپ سب کو پتا ہے کہ میٹ دی پریس پروگرام ہم گزشتہ ایک سال سے کر رہے ہیں اور اس میں پاکستان سے آنے والی مقدر ہستیوں اور یہاں پہ مجود سرکردہ افراد کے ہم نے میٹ دی پریس کیے اسی سلسلے میں آج ہمارے درمیان مجود ہیں کمور محمد دلشاد صاحب جو سابق سیکٹری ہیں لیکشن کمیشنر پاکستان کے آج تھوڑا سا فارمیٹ ہم نے چینج کیا ہے ویسے تو صرف جنرلیسٹ ہوتے ہیں میٹ دی پریس میں لیکن ہم نے سوچا کہ کمور صاحب کا اور سیاسدانوں کا باہمی تعلق جو ہے وہ سٹیٹ وے ہوتا ہے اور ہم نے کوشش کی کہ برطانیہ میں مجود پاکستانی سیاسی جماعتوں کا ایک ایک میمبر یا ریپریزنٹیٹیو یہاں پہ بلایا جائے ان میں سے کچھ لوگ میر صاحب یہاں بیٹھے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے اور ابرار میر صاحب اور شازیہ انجم صاحب کیو لیگ سے ہیں اور ہمارے صافی دوست بھی موجود ہیں میں چاہوں گا کہ کمور صاحب کیونکہ کمور صاحب کا ٹینیور جو ہے وہ سب سے طویل رہا ہے چھے اور ساتھ سال کا تو ہم چاہیں گے کہ اپنے تجربے کی بناہ پر ہمیں یہ بتائیں ایک تو ہمیں پہلے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ پاکستان کی عبادی کتنی ہے یہ سولہ کروڑ ہے سترہ کروڑ ہے اٹھارہ کروڑ ہے کل میں سن رہا تھا کوئی بیس کروڑ بھی کہہ دا دوسرا یہ کہ آپ نے بڑے اتار چہبھاؤ دیکھے اور الیکشن بھی آپ نے کئی کروائے تو الیکشنز میں دھاندری کس طرح ہوتی ہے کون کون سے ایسے اناثر ہیں جو دھاندری کہہ سکتے ہیں کون کون سے فیکٹر ہیں جو اس میں کار فرما ہوتے ہیں ابھی جو حالیہ الیکشن زمینی الیکشن ہوئے ہیں اس میں بھی کیو لیگ کے چودری برادران نے الزام لگایا کہ بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے شیئر رشید صاحب نے بھی کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے تو یہ کیسے دھاندلی ہوتی ہے کوئی فول پروف سسٹم نہیں ہے تو اس بارے میں کچھ تھوڑی سی روشن نکال دیں تین کیو صاحب صدر اور سیکھری صاحب آپ کی اجازت سے میں اس سے پہلے کہ یہ تعاو فرمائیں جی میں صرف ایک ازارش کرنا چاہوں گا کہ اس سوال کا جواب ہی ہے اس ہی اپنی امتدائی تقریر میں دے رہے جو زیادہ بہتر ہوگا اس کے بعد ایک لبی بیاس برنا چند دیں جی جی انہوں نے ایک انٹرویو کے دوران فرمایا تھا کہ نائنٹین سیونٹی کے انتخابات وہ فیر الیکشن نہیں تھے اور انہوں نے اس کی دلیل دی تھی وہ بھی بہت میں سمجھتوں کے بڑیت چی تھی اگر ان کو یاد ہو اپنا انٹرویو یہ سمجھا جاتا کہ نائنٹین سیونٹی کے الیکشن سب سے اچھے الیکشن تھے اور فیر الیکشن تھے لیکن انہوں نے کہا کہ فیر الیکشن وہ قدر بھی پاکستان کی آتر تھے مشرقی پاکستان کی آتر فیر الیکشن تھے تو میں چکا ہوں کہ اس سے بھی اس کو یہ خیال تھا شروع کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب عواص ملک صاحب صدر پاکستان جنرلسٹ ایشیشن جناب وجہد علی خان جنرل سیگریٹری صدر پاکستان جنرلسٹ ایشیشن جیسے کہ آپ کی جو ہے تنظیم یہ پترہ سال سے قیام ہے لیکن میں ان کا ذکر پاکستان میں کسی نہ کسی حوالے سے سنتا رہا جیسے کہ جناب صدر جنرلسٹ فرمایا ہے کہ میرے الیکشن کمیشن کے حوالے سے میں کچھ آپ سے بات چید کروں تو اس میں سب ادارش یہ ہے کہ ظہر ہے کہ اس میں بہت سی باتیں آپ کی تسلیق کے لیے بھی ہوگی آپ کی معلومات کے لیے بھی اور آپ کی اکیڈمیک انفرمیشن پائنٹ ایو سے بھی اور ہم انشاءاللہ کھل کے بات کریں گے اس میں کوئی کسی قسم کا وہ نہیں ہوگا پاکستان کی اگر آپ پوری انتخابی ہسٹری کو مدد نظر رکھیں تو اس میں سب سے بڑے ہمارے لیے کوئی خوشکوار پہلو اتنے اچھے نظر نہیں آئیں گے یعنی انیس سو اکامن سے لے کر اور دو ہزار دو تک کے جو انتخابات کا جو عمل ترمیان میں آتا رہا وہ کسی نہ کسی صورتحال میں کنٹروورشیڈ رہا اور لوگوں کے ایک طبقے نے اس کو تسلیم کیا باقی دوستوں نے یعنی باقی طبقوں نے اس کے بارے میں اپنے اپنے رائے قیام کی اب جیسے کہ پاکستان میں پہلے جیسے فیفٹی ون میں بھی انتخابات ہوئے لیکن عام طور پر لوگوں کے ذہن پہ آتا ہے کہ پاکستان میں انتخابات سیونٹی سے شروع ہوئے لیکن نہیں ہماری جو تاریخی ہے الیکٹرورل ہسٹری وہ فیفٹی ون سے شروع ہو جاتی ہے میں پنجاب گورنمنٹ میں ریشن ہوئے صبح سرد میں ہوئے فیفٹی فور میں اور بڑی طویل جدوجہید کے بعد بنا اور درمیان میں وہ آئین سا آئین بھی ڈیزال ہوتے رہی لیکن جب خیر کسی طریقے سے وہ آئین بن گیا تئیس مارچ ففٹی سکس کو تو اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا اس آئین میں سب سے بڑی اہم بات تھی شامل کی گئی تھی کہ پاکستان میں ایک سال کے بعد انتخابات ہوں گے اب یہ سسلہ ایسا بنا کہ وہ ایک سال کے انتخابات اور اس وقت پہلی مرتبہ ایک آئینی طور پر کانسٹیٹوشنل طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کی تشکیل کی گئی اس سے پہلے الیکشن بورڈ یا الیکشن کمیٹی یا اس طرح سے باقی کے ذریعے انتخابات ہوتے رہے لیکن باقیدگی سے جو انتخابات کے عمل کے لیے ایک ادارہ جو وجود نہیں آیا وہ تئیس مارچ ففٹی سکس کے کانسٹیٹوشن کے بعد آیا تئیس جیسے کہ آپ نے پوری ہسٹری جانتے ہی ہے کہ تئیس مارچ ففٹی سکس کا جو کانسٹیٹوشن تھا وہ ہمارا وحدانی طرزی حکومت پر تھا یعنی وہ بائی کیمرل نہیں تھا یعنی یونی کیمرل تھا بائی کیمرل نہیں تھا مطلب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں سینٹ کا تصور نہیں تھا جہاں سینٹ کا تصور نہ ہو اس کو ہم عام اردو زبان میں اس کو کہیں گے وحدانی طرزی حکومت اور جہاں ایک سینٹ آ جائے گی تو بائی کیمرل اس کا لوح استعمال کی جائے گی یعنی اس میں پوری پارلیمنٹ تو وہ جو ہمارا ففٹی سکس کا جو کانسٹیٹوشن تھا اس میں ہمارا چونکہ ایسٹ اور ویسٹ پاکستان تھے تو انہوں نے اس میں سینٹ کا تصور نہیں رکھا تھا لیکن اس برحال ایک اچھا کانسٹیٹوشن تھا اس پر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ایک سال کے بعد تخاوات ہو جائیں گے یعنی اس میں ایک سب سے بڑی اہم بات ہے جہاں ہماری تاریخ خرخ مرد دیا ہمارے آپس کے اختلافات نے یا ایک نان ایشیوز کو پر بیعت سے ہی چلی کہ ہمارا ملک کی تاریخ ہی بدل گئی وہ جس وقت الیشن کمیشن پاکستان تشکیل دیا گیا تو انہوں نے اپنے تیاریاں شروع کی تو سب سے پہلے محرالہ یہ آیا ہے کہ ہم انتخابی فرز تیار کریں یعنی الیکٹر رول بنائیں تو جو الیکٹر رول بنانے کا سسلہ شروع ہوا تو جو ہمارے ویسٹ پاکستان کے جو تھے یعنی جو ویسٹ پاکستان کے جو لیڈر تھے بڑی بڑی اس زمانے کی جو تھے اہم شخصیات ان کا کہنا یہ تھا کہ فیفٹی سکس کے کانسٹویشن کے مطابق کہ وہ ایک جدہ غانہ طرز پر جدہ غانہ طرز پر لیا ہے جو لسٹے بنایا جائے یعنی سیپرٹ الیکٹر رول بنائے جائے جبکہ ہماری مشرقی پاکستان کی جو اہم شخصیات تھی میں شیخ مجید برحمان موضانہ باشانی سہر وردی صاحب یہ سب جو تھے ان کا خیال یہ تھا کہ یہاں ہماری ایک مخلوط یعنی جوینٹ الیکٹر رول بنائے جائے وہ بحث چلتی رہی اور وہ بحث اس طرح چلی کہ وہ جو ایک سال کا جو منڈیٹ تھا فیفٹی سکس کے کانسٹویشن کے مطابق آپ نے انہوں نے انتخابات کرانے ہیں وہ ایک بہت لمبا عرصہ نکل گیا اور ڈیڑھ سال گزر گیا اور اس میں پھر محلاتی سادشی ہو گئی اور وہ سکندر مرزا کو موقع مل گیا کہ ہمارے انتخابی عمل میں جا ہے کوئی ایک رائے پیدا نہیں ہو رہی اور آج پاکستان کا جو علیشن کی مشن ہے وہ انتخابی فرز تیار کرنے میں ناکام ہو گیا اور ڈیلیمیٹیشن ہونے میں ریکارڈ پیدا ہو گئی تو وہ اتنا لمبا گیا کہ وہ پھر بدقسمتی سے وہ سات اکتوبر ففٹی ایٹ میں وہ مارشلہ جو ہے لگ گیا اگر یہ حالات اس کے مطابق چلتے اور چھ مہینے میں آپ کا الیکشن ہو جاتا تو آج پاکستان کی ہسٹری مختلف ہوتی ایک بہت خوبصورت نظام ہوتا اور مشکل پاکستان بھی ہمارے ساتھ رہتا اب اس کے ساتھ آپ یہ چلیں اس کے بعد خیر عیوب خان ساتھ تشریف لے آئے انہوں نے اپنا نیا اپنا آئیڈیا پیش کیا بیسک ڈیم نوکریسی ٹھیک ہے بیسک ڈیم نوکریسی کتا ہے اتخابات ہو گئے سیسٹی ٹو کے مطابق اتخابات ہو گئے سیسٹی فائی میں اتخاب ہوا صدارتی اس میں محترمہ فاطمہ جنب حصہ لیا اب اس کے ساتھ آخر وہ لمبی دفعہ آپ کے معلوم ہے اب آئیے کہ ایک لانگ مارش شروع ہو گئی یو خان اخلاف تحریک چل گئی اور وہ سارا معاملہ جو تھا وہ ختم ہو گیا اور گولمیز کانفرنس کے بعد اقتدار جو تھا وہ منتقل نہ ہو سکا علانکہ اور وہ سیونٹی میں مارس ایٹی پتیس مارس سکسٹی نائن کو یعیہ خان نے اپنے ملک میں لگا دیا مارش شروع اب یہ سوصلہ آپ آگے چلیں سیونٹی کے انتخاب کی طرف آتے ہیں تو اب سیونٹی کے انتخابات اس پر ظہر ہے کہ پورے پاکستان کے سیاسی پارٹیوں نے جنرل یعیہ خان سے امطالبہ یہ تھا کہ آپ الیکشن کیا شدول دیں اور الیکشن کی تیاری کریں تو اس وقت پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں کا کہنا یہ تھا ہے کہ جو پاکستان کے جو چیف الیکشن کمیشن آتے ہیں وہ ظہر سیول سروس کے لوگ ہیں آئی سی ای سروس کے لوگ ہیں پہلے ایف این خان تھے ایف ایف ایر خان ففٹی سکس سے لے کر ففٹی ایٹ ففٹی نائن تک رہے پھر اس کے بعد اختر سین ملک جو ویشٹ پاکستان کے گوانر تھے اور بہت بڑی نمائیہ شخصیت تھی آئی سی ایس ای سروس کے وہ بنے سی ای سی لیکن بعد میں این اے فاروقی بنے جنہوں نے آپ کا یہ انتخابات جی مہین الدین جی مہین الدین بنے چیف الاشی کمیشن جنہوں نے آپ کا یہ سیکس ٹی سٹی فائی کو انتخاب کروایا فاطمہ جنہ کا یو خان کا اور اس کے بعد این اے فاروقی آئے تو لوگوں میں یہ خیال تھا ہے کہ چونکہ یہ آئی سی ای سروس کے جو چیف آ رہے ہیں تو یہ حکومت کے خاص ان کا ایک منظور رذر ہوتے ہیں اور حکومت کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ سپرم کورٹ و پاکستان کے سے جج جو ہے وہ لیا جائے چیف الاشی کمیشنر تو یایہ خان نے جو جولائی سیمنٹی کو جو لیگل فریم آرڈر جاری کیا تو اس میں جہانوں نے ونڈر توڑ دیئے ملک میں چار صوبے بن گئے ایسٹ پاکستان ہے پانچ صوبے بن گئے